اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شمرید احمد دورہ میرے ساتھ دیکھتے ہیں دینی شمرید اسلام آباد سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انورٹر UPS جو ہے ہومیج کا ہو یا کسی بھی ٹائپ کا ہو اس کے ڈی سی بوسٹر کے بارے میں کچھ ٹپس جو ہیں وہ سکھیں گے کچھ ایسی سیفٹی پرکارشنز ہیں جس کا ہمیں حیال رکھنا ہوتا ہے جب ہم ڈی سی بوسٹر سیکشن جو ہے وہ رپیر کرتے ہیں UPS کا تو اس بارے میں دوستو بات کریں گے اس ویڈیو میں اور ایک ایسا فالٹ ہے جس کے بارے میں بات کریں گے UPS میں ہوتا ہے کہ جب ہم ڈی سی بوسٹر کے ماسفر جو ہے وہ نئے لگاتے ہیں اس کے بعد UPS کو آن کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے UPS جاہے وہ کیا ہو چکا ہے یا نہیں تو ہمارے جو ایفی ٹی ہیں وہ دوبارہ یا ہیٹ اپ ہوتے ہیں ایفی ٹی والے ہیٹ سنگ یا پھر ہمارے ایفی ٹی جتنے سارے کے سارے ہیں وہ سارے دوبارہ جال جاتے ہیں تو اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کیا فالٹ ہوتا ہے کس وجہ سے یہ ہمارے جو ڈی سی بوسٹر کے ماسفرٹ ہیں وہ دوبارہ جالتے ہیں جاتے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک سیفٹی پرکشن جس کا حیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یو پی ایس کا ریسی بوسٹر سیکشن جو ہے وہ رپیئر کریں تو اپنے پاس ایک پوائنٹ ڈبل تھری یا پوائنٹ ڈبل ٹو فائی وارٹ پوائنٹ ڈبل ٹو اوم فائی وارٹ کا ایک ریجسٹر اپنے پاس رکھ لیں جو کہ فیوز اپر ریجسٹر ہوتا ہے سیفٹی پرکشن کے لیے تاکہ اللہ نہ کرے آپ کے ایس میں ڈی سی بوسٹر سیکشن میں کوئی کسی قسم کا بھی فالد اگر باقی رہ گیا ہے تو کم از کم آپ کا وہ نقصان نہ ہو جو آپ نے سارے ایفٹی چینج کیے ہیں نئے لگائے ہیں یا جوز والے لگائیں وہ آپ کے دوبارہ نہ جلیں وہ آپ کا لاسٹ جو ہے وہ ہونے سے بچ جائے تو ایک تو اس چیز کا آپ نے حیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے ڈی سی بوسٹر سیکشن جو ریپیئر کرنا ہے تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ سے غلطی سے رہ گئی ہے ابھی باقی تو آپ کی جو ایفٹی ہیں وہ دوبارہ جال جاتے ہیں اور وہ لاس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلہ سے جو ہے پوائنٹ ڈبل ڈو یا پوائنٹ ڈبل ڈبل ڈری فائی وارٹ میں فائی وارٹ میں آپ نے لازمی رکھنا ہے اس کے ساتھ کو آپ آن کریں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم آن کرتے ہیں تو اس یہ ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ریجسٹر جو ہے اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے ہم نے اس لیے کہ ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے اگر یو پی ایس آپ کا نارمل آن ہو رہا ہے اور ریجسٹر جو ہے یہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہو رہا گرم نہیں ہو رہا ریجسٹر تو ایٹ میٹس کہ آپ کا یو پی ایس جو بلکل ہو کے ہے اگر یہ زیادہ ہیٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اور جو امپیر ہیں وہ زیادہ لے رہا ہے یو پی ایس اپنے آن ہونے پر تو اس میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس ریجسٹر جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو تو دوسری اپشن یہ بھی ہو سکتی ہے ایمرجنسی میں کہ آپ کے پاس کوئی بھی فلیکشیبل وائر ہو اور اس کے اندر سے ایک سنگل جو بلکل وائر ہے اس کی سنگل وائر جو یعنی کہ جو کہ کوئی راؤنڈ بوٹ تین امپیر یا فائیو امپیر کے فیوز کے برابر ہوتی ہے وہ ایک سنگل وائر جو ہے وہ آپ لگا کے بھی یو پی ایس چیک کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سپارک تو آپ کو نظر آئے گا لیکن پھر بھی آپ کا جو لاس ہے وہ نقصان ہے وہ ہونے سے بچ جائے گا دیکھیں یہ اس کا سپارک ٹھیک کا ہوگا جب یو پی ایس آن ہوگا ہے تو بلکل وائر جو ہے وہ جلگی ہے لیکن پھر بھی اس سے بہتر ہے کہ آپ ایفی ٹیس آرے جلا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس فیوز نہیں ہے تو آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں تو دوستو تیسری وہ چیز جو جس وجہ سے اب یہ لاس ٹیم یو پی ایس ہم نے چیک کی ہے ابھی جو سپارک زیادہ کر رہا تھا اس میں بسکلی پرابلم تھا ایک اس وجہ سے یہ اور یہ کامن فالٹ ہے ہمارے یو پی ایس میں آتا ہے کہ جب ہم ایفی ٹی سارے لگا رہتے ہیں اس کے باوجود ہمارے یو پی ایس جو آن نہیں ہوتا یا ہیٹ سنگ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے یا پھر ہمارے ایفی ٹی دوبارہ جل جاتے ہیں تو اس کی دوستو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ایفی ٹی لگاتے ہیں اگر تو ہم نے پورل اوٹ لگائے ہیں تو اس میں سے کوئی جو ماس فیٹ ہے اس کے اندر لیکج ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے اور ایک پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے صرف ایفی ٹی چینج کر دیئے ہوں اور 35 جو آئیسی ہے 35 پچیس وہ والی چینج نہ کی ہو تو بھی ہمارے ایفی ٹی دوبارہ جل سکتے ہیں دو بجا ہوگی تیسری بجا جو ایک بڑی کامن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے جو ڈبل ڈائیوڈ ہے ہمارا اس کے اندر لیکج ہو یا یہ جو سپیسر اس کے بیج میں ہوتا ہے یہ سلیب جو وائٹ والی پلاسٹر کی سلیب ہوتی ہے یا سپیسر اس کو کہہ سکتے ہیں اگر یہ آپ لگانا بھول گئے ہیں کیونکہ ہم ہیٹ سنگ جو ہے کھولتے ہیں ایفی ٹی باز کا چینج کرنے کے لیے اور بعد میں یہ لگانا بھول جاتے ہیں تو بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے ڈی سی بوسٹر سیکشن میں موسیقی